اے نوجوان جڑے خوبصورت نے وہ بھی سن لیں تے جنا دیاں باوہ کاریاں تے موں چٹے نے وہ بھی سن لیں ایک مثال اور دے نا دریس اور دوراوہاں والا پہلی کڑی چیزیں فضیلت دوسری مصیبت اور تیسری حقیقت مہربانی حقیقت چاہت کر دیے مثلا قرآن حکیم میں چیک نبی تا ذکر ہے جنا دی فضیلت تے وے کہ اللہ انہوں خوابان دی تبیر دا علم اتا کی تا خواب اچ مام باپ دے تا عورتیں یعنی گیارہ تارے تے چانتے سورج سجدہ کر رہنے اللہ فراجش تبیہ کا اسے اللہ نے چون لیا اللہ نے برگزیدہ کر دیا اسے اللہ نے حسن سے بھی نوازا علم سے بھی نوازا بڑے بڑے بندے حسین اندنے تے جاہل اندنے کئی بڑے بڑے عالم اندنے تے حسین نہیں اندنے حضرت یوسف علیہ السلام و ذات گزرنے جنا دا حسن بھی کمالے اور اندر دا علم بھی کمالے جڑا اندروں باروں ہی کو جاہ سونا ہوئے نا انہوں یوسف آن دے تو ساں کیا بات بھی آکھی تو ساں سبحان اللہ بھی آکھیا اے نوجوان جڑے خوبصورت نے وہ بھی سن لیں تے جنا دیاں با ماہ کاریاں تے مو چٹے نے وہ بھی سن لیں جڑے خوبصورت بندی کوشش کر رہے وہ سن لو تو ساں جنہیں داد دیتی یوسف دے حسن دی اے فضیلتے انہوں خوابہ دی تابیر دا علم سی اے انہوں دی فضیلتے پرامہ دا مارنا تے پہو دا رونا اے انہوں دے مصیبتے تو سی میرا موضوع پولتا نہیں ہے میں پیاننا حضرت یوسف دا صاحب علم ہونا اے انہوں دی فضیلتے پرامہ دا مارنا تے جدائی پہ جنا تے باپ دا اے نا رونا کھا سوید ہو جنا اے حضرت یوسف دی مصیبتے اے نو جوان نو جنا داد دیتی ہے تسی چپ ہو یا مصیبتے ہونا چاہی دا سی راضی ہو یا فضیلتے ہونا چاہی دا سی میرے با نہیں فرماؤ جدی فضیلت تو ساں سنی ہے جدی مصیبت تو ساں سنی ہے اے دی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں بولو یار ہے چیڑا مولوی چار جمعہ فضیلت پڑھ دا حضرت یوسف دی تے پنجویں جمعہ ہمیں حقیقت نہیں دستا کیا بات ہے یا مصیبت پڑھ دا چھے جو میں حضرت یوسف علیہ السلام دی وہ حقیقت کیا انہیں دستا انہیں حقیقت سنو نو جوان کہ میں جناب سیدہ دی بارگاہ نظرہ نہ پیش کرنا بی بی دا حفیزلت کیے مصیبت کیے اور حقیقت کیے حقیقت دا پچانا میں پورا ارادتہ کر لیا کیا یا میں سیدہ چاہی میں بی بی دی حقیقتہ واضح کرنگا جنہیں سانو عطا ہوئی ہیں حقیقت تو تے اللہ واقف ہے نا حقیقت تو تے بی بی دی حقیقت تو تے رسول اللہ واقف نے جنہیں حقائق بی بی نے سانو عطا کی تے اگر وہ حقائق بھی ہاں نہیں دستنے تو یار تیسرا پہل پردہ نہ نہ رکھیے مہربانی کرو عید کا مہیراتہ کر لیا پورا فضیلت پڑھنگا مصیبت بھی پڑھنگا دیکھنا حقیقت بھی ضرور پڑھنگا آج میں ابتدا کیتی ہو دی تو اڈکلوں ابتدا کیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا صاحب علم ہونا نوجوانوں ایک ہی ہے فضیلت انہاں دا اللہ ہمہ صلی اللہ محمد الوالب شکریہ حضرت یوسف یار بڑے سونے سان ایک ہی ہے شکریہ کی براہ شکریہ فضیلت اچھا حضرت یوسف خواب دی تابیر دا علم رکھتے سان تے انہاں سچا علم رکھتے سان جے لے چکم ایک بندہ کہنے لگا میں نو خواب آیا میں راتی پھانسی لگ گیا آپ نے فرمایا پرسوں لگ جائیں گا تے کو ہس کے آندا میں تے انجی لگا سان فرمایا میں تے انجی نہیں ساننا لگا وہ میں تے صدیق نبی بکواز کیتی ہے نا محصوم نا مزاک کیتا ہی نا جے پرسوں پھانسی نہ لگے میں نبی نہیں جی فضیلت لو جی میرے مولا دا نعرہ بھی آگیا اے دا مطلبے راضی ہو اے ہو کہا دیتے فضیلتے حضرت یوسف دا حسین ہونا اور صاحب علم ہونا اے حضرت یوسف دی فضیلتے اور برامہ دا مارنا تے باپ دا رو رو کیا کہنا یا آسا فالا یوسف اے دا مطلبے اے حضرت یوسف دی مصیبت ہے وہ جس یار قرآن نے حضرت یوسف دی فضیلت دا سی ہے مصیبت دا سی ہے پہلی گلتے قرآن ہاتھ دے جلے کے اعلان کر رہے ہوں جنہیں بندے اندھ نے فضائل مصائب کی تھے فضائل بھی قرآن چھ موجود مصائب بھی قرآن ہے یار مظلوم دی مظلومیت بھی قرآن چھ موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام با علم بھی قبلہ قرآن چھ موجود ہے اے دا مطلبے فضائل بھی موجود اور یار فضیلت بھی قرآن چھے تے مصیبت بھی قرآن چھے یار جی دی فضیلت قرآن چھوے جی دی مصیبت قرآن چھوے او دی حقیقت قرآن چھ کوئی نہیں جو میں آج فضیلت پڑھنی تے نارے لانا اے اور باتے مصیبت پڑھنا تے رونا اے بھی اور باتے کردہ تے دو بے کم تعلق دارے محبے لیکن جدے تاک یار حقیقت نہیں پہنچ دی مہربانی فرماؤ حقیقت اوہ حقیقت میں پڑھن لگا جی حضرت یوسف دی فضیلت سننے جی جناب سونے بڑے سنجی سونے ایڈے سن کہ خریدارہ دی لائن لگ گئی جی دے کڑکا کھنی سی یو بھی کھلوتا سی بے چی اور جی دے کڑکا کھنی سی یو بھی کھلوتا سی اوہ تے پراماں بے چھڑیا اٹھارا روپئیاں تھا تے اٹھارا روپئیاں بھی سکے بھی اٹھارا کھوٹے سن بارچ پتہ لگا کھوٹیاں سکیاں تو بے چھڑیا ایک عالم دین نے کلم کی بلے توڑ دیتا ہے اوہ فرمان دین جو بیچ رہے تھے وہ بھی کم ظرف تھے اور جو خرید رہے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے فرمان دین یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا بیچنے والا یکوب ہوتا خریدنے والی دولے خواہد پھر پتہ لگتا وہ منگتا کی یہ تھے وہ دیندی کی بہت شکریہ کبلا کم ظرف لوگاں دے کابو حضرت یوسف آگئے حضرت فضیلت سن کے تسی راضی ہوئے ہو سلامیں سلام پیش کر رہے ہیں آپ فضیلت سن کے راضی ہوئے ہو مصیبت سن کے چپیڑا بچیں یہاں دے فرمائے یا صف اللہ یوسف حالو میرا یوسف تے اینا روئے اینا روئے کہ اکھاں سفید ہو گئی ہیں اجرے سانو بندے آکے مونڈے حلالہ کے اندھر روئے نا صبر کرو روئے نا صبر کرو اگر رونا بے صبری ہے تے یکونو قرآن تے صبر کیوں نہیں آگئے فَصَبْرُنْ جَمِيل اللہ فرماندھا اس کا خوبصورت صبر تھا اس کا صبر بہت خوبصورت تھا لوگ کہاں دے روئے نا صبر کرو بے صبرے رون دے نہیں بے صبرے رون دے نہیں تے یکونو ناوزو پیلا بے صبرے سانو قرآن تے اندھر بڑا خوبصورت اوہ دا صبر سی بندیاں ناوزو سابر دے مانے کون ہی ہون دے بندیاں ناوزو سابر دے مانے ہون دے جڑا روئے آکھنا صبر کر جڑا روئے آکھنا صبر کر شاہ باشے ترے جمعن تھے کیا یکوب اللہ دی رضا آتے راضی نہیں سن راضی سن پھر کیوں رون دے سن میدہ سن ظلم پہ روتے تھے اور مظلوم کا رونا کل بھی جائز تھا آج بھی جائز ہے جی اوہ ظلمہ دے رون دے سن بڑا روئے نے تُساں جی میں محسوس کیتا ہے اے دو چیزانو تیسری دوں محسوس کروگے تو میرے اندر ٹھانٹ پائے گی تُساں فضیلت میں پڑی حضر یوسف دی تے کمال تُساں محسوس کیتا میں محسوس کیتا تُساں محسوس کیتا ہے فضیلت تے خوش ہوئے ہو سلام پیش کر جہتاں میں مصیبت پڑی ایک دوست نہیں آکھا واہ واہ بہت شکریہ میں پینا یار تُساں فضیلت یوسف علیہ السلام انہوں بہت اچھا محسوس کی مصیبت مظلوم انہوں اچھا محسوس کی انہوں نے حقیقت پڑھا حقیقت حقیقت نوجوان سون لے جنہے نوجوان نے خصوصی سب نوجوان سون حقیقت ان کی یہ ایک ڈیمانڈ ہے حضرت یوسف دی حقیقت ڈیمانڈ ہے حقیقت چاہتے یوسف تو اڑکلو اے نہیں چاہتے کہ میں نے سارا دن سوڑا سوڑا آکھو کیا بات ہے یوسف تو انہوں اے نہیں آدھے میں نے سارا دن صاحب علم صاحب علم آکھو حضرت یوسف دی ایک ڈیمانڈ ہے اور جب میں کہتے ہیں میں ڈیمانڈ پڑھئی ہے ڈیمانڈ حضرت یوسف علیہ السلام دی ایک ڈیمانڈ ہے او کی او نوجوان تے خوبصورت نوجوان نہ تو ڈیمانڈ ہے او میں اپنا نگا فضیلت جناب نے اچھی سنی مصیبت جناب نے اچھی سنی انہوں نے حقیقت کیے حقیقت میں یوسف پیغام دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے ہر نوجوان کو کہ اگر تجھے کوئی بد نیت عورت گھیر بھی لے نہ وہاں سے بھاگ کے بتا میری ماں بیٹھی گا میرا باپ بیٹھی شکریہ شکریہ شکریہ